اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کارڈز باکس بنائیں گے اور اس کو بنانے کے جو بیسک اوبجیکٹیو ہیں اس میں پہلا مین اوبجیکٹیو تو یہ ہے کہ ہم نے کارڈز باکس بنانا ہے سب اوبجیکٹیو میں یہ ہوگا کہ ہم اس کو بناتے ہوئے سکوینگ کے بارے میں دیکھیں گے سکوینگ کیسے کرتے ہیں اور کیا ہوتی ہے سکیلنگ کریں گے اس کے اوپر انکر کنٹرول دیکھیں گے کہ انکر کی کنٹرول سے آپ سکوینگ اور سکیلنگ یا روٹیشن کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم گیٹ کا استعمال کرنا دیکھیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کے لئے ہم انکسکیپ کو اوپن کریں گے انکسکیپ کو اوپن کرنے کے بعد فائل پہ آکے آپ نے نیو کو کلک کرنے آپ کے سامنے یہ فائل نیو اوپن ہو چکی ہے اس پر یہ آپ کے سامنے جو یہ باکسہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ایک پیج کلاتا ہے ہم نے اس پیج کا سائز وغیرہ سیٹ کرنا ہے تو پیج کا سائز اور اس کی اور پروپٹیز کو سیٹ کرنے کے لئے فائل پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ پروپٹیز ملے گی آپ ڈاکومنٹ پروپٹیز کو کلک کریں گے ڈاکومنٹ پروپٹیز جب آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی تو سب سے پہلا حورد کام ہم یہ کریں گے ہم پیج کی سیٹنگ کو چینج کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ جنرل میں ڈسپلی یونٹس ہارا ہے جو کہ ملی میٹرز میں ہیں اس کو میں پکسل میں کنورٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک پسٹم سائز کے اندر یہاں پہ بھی یونٹ جو ہوں ملی میٹر میں اس کو بھی میں پکسل میں کنورٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ width رکھتا ہوں یہاں پہ 500 اور یہاں پہ میں height رکھتا ہوں 500 آپ جب بھی unit change کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو یہ top کے اوپر اور یا left کے اوپر یہ scale بنا گیا ہے اس scale کی values جو ہے وہ change ہوتی ہیں وہ according to units ہوتی ہیں جو آپ unit کو یہاں پہ place کر رہے ہیں تو اس لئے کیسے جو میں یہاں پہ ایک page بنا رہا ہوں یہ والا page اس والے page کی جو width ہے وہ بھی 500 ہے اور جو height ہے وہ بھی 500 ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ آپ کے پاس اس میں جو origin ہوتا ہے وہ left bottom پہ ہوتا ہے جو کہ یہ والا point جس کے بجے میں آپ مہت سموک کر رہے ہیں یہ والا point اس کا origin ہے یہاں پہ اس کی value zero zero ہے تو اگر آپ اس ہی کے ساتھ میں دیکھیں گے کہ left side پہ جو scale ہے اس پہ آپ کو ایک arrow نظر آ رہا ہوگا یہ arrow اس وقت zero پہ ہے اسی طریقے میں top کے اوپر دیکھیں تو scale ہے آپ کے پاس اس کے اوپر جو arrow ہے وہ دو بھی zero پہ آ رہا ہے تو یہ اوپر zero zero پہ ہے اسی طرح پہ اگر آپ بالکل اس کے right side کے corner پہ جائیں تو right side کے corner پہ آپ left side والے ruler پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ zero ملے گا لیکن top والے پہ دیکھیں گے تو یہ 500 ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی width ہم نے یہاں پہ رکھی ہے وہ width اس کی کیا ہے 500 ہے یہاں پہ اس کا starting point ہے یہ zero پہ ہے اور یہ اس کا width کا maximum point is page کا 500 پہ ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ اس کی hide دیکھیں گے تو اس کی hide بھی جو ہے وہ آپ کو left side پہ جو ہے آپ کو ruler کے پر arrow نظر آ رہا ہوگا وہ آپ کا five minute پہ ہے تو یہ آپ کے پاس جو پورا page ہے یہ 500 by five hundred کا بنائے اس کے علاوہ میں document properties کے اندر کچھ اور چیزیں set کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ اگلا tab ہے میرے پاس guide کا اس guides کو میں click کروں گا تو یہاں پہ میں پاس by default guides ہوں گے ان کو show کرنے کے لیے میں یہاں پہ ان کو colourful adjust کر سکتا ہوں guide generally آپ کے پاس یہاں پہ click کرنے سے ruler پہ click کر کے جب drag کر کے لے کر آتے ہیں تو آپ جب وہ guide generate کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو واپس اوپا لگے جائیں گے تو آپ کی guides جو ہم ختم ہو جائیں گے guides اکسا ہے اس جگہ پہ ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے جب ہمیں perfect size وغیرہ manage کرنا ہوتا ہے یا ہم اس کو as a reference جوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم guide کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد next میرے پاس tab ہے یہاں پہ grids کا اس grids کے اندر ہم جو ہے وہ define کرتے ہیں ہمارے پاس page کے اوپر کچھ grid نظر آئیں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت نیچے میں آپ کوئی grid بنی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم grid کو create کر سکتے ہیں اور grid کو create کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس new کا button ہے آپ new کے button کو click کریں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ grid بنی آگئی ہے grid کا استعمال ہم normally tab کرتے ہیں جب ہمیں اپنی کوئی بھی shape بنانی ہے اس کے perfect size جو ہے وہ measure کرنے ہیں ان کی ratio ان کی اچھی ہونی چاہیے proportion اس کی set ہونی چاہیے اور ان کا جو relationship ہے ایک shape کا دوسرے کے ساتھ وہ proper ہمیں نظر آنا چاہیے تو اس وقت میں یہ grid ہمیں بہت help کرتی ہے اس کے علاوہ grid ہمیں یہ بھی help کرتی ہے کہ ہم اگر کسی object کو move کرتے ہیں تو ہم اس grid کے لحاظ سے move کرتے ہوئے ذرا ان کی calculation دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے object سے کتنے فاصلے پہ ہے دوسرے object سے کتنے فاصلے پہ ہے اور object کا اپنا جو size ہے وہ کسی ایک grid کے پوائنٹ سے لگے کسی دوسرے grid کے پوائنٹ کے دمیان میں کیا بن رہا ہے تو ہم اس سے اس shape کا size اور اس کے علاوہ اور different جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اس grid کی properties کو set کرتے ہیں تو grid کی properties کو set کرنے کے لیے اس میں دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس spacing x ہے spacing x کہتے ہیں x میں جو space آپ create کریں گے ایک box کے لیے اور spacing y ہے جو y کے long آپ کے پاس box کے اندر جو space ہوگی وہ آپ اس میں define کریں گے اس سے وقت by default اس کی one one value ہے میں اس کو one سے 10 پہ لے کے جاتا ہوں spacing x میں میں نے spacing x میں 10 place کر دیا ہے spacing y میں 10 place کر دیا ہے اس کے علاوہ major grid line کی اوپر میں نے یہاں پہ one place کر لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میرے پاس جو boxes ہیں وہ اس پورے کے پورے page کو ایک proper form میں جائے وہ by parts place کر رہے ہیں اور ان کو ہم use کر کے جائے وہ اپنی shape کی size ورک ہو اور shape کی position کو adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو important بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ میرے پاس یہ option ہے snap to visible grid lines only تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ snap کر سکتے ہیں snap کہتے ہیں کہ ایک object جو ہے وہ line کے ساتھ یا line کے corner کے ساتھ جو ہے وہ connect ہو جائے snap ہو جائے اس کا جھوڑ یہ تو اس کے لئے اگر آپ یہ enable کریں گے اس کو check کریں گے تو وہ آپ کے پاس snap ہوگی اگر آپ اس کو uncheck کر دیں گے تو snap نہیں ہوگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو grid ہے وہ اس کی activity یا grid آپ کو visible بھی ہو اور آپ اس کے پاس آپ snapping بھی کر سکیں تو اس کے لئے آپ جب اس کو enable کرتے ہیں اگر آپ اس کو uncheck کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ grid بھی غائب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ object move کرتے ہیں تو اس کے اوپر snapping perform نہیں ہوگی اب درہا ہم اس کو enable رہنے دیتے ہیں اور میں اس کی visibility کو remove کرتا ہوں اب میں اگر visibility کو remove کروں گا تو اس وقت میں یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی object بناؤ گا اس کے اوپر جو ہے وہ invisible grid کے ساتھ snapping perform ہو رہی ہوگی snapping کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس line کے ساتھ اس کے line کے اوپر corner کے ساتھ attach ہو جائے گا کوئی بھی object یا shape تو اس کے اوپر آپ کے پاس snapping تو ہو رہی ہو گی لیکن آپ کو grid نظر نہیں آ رہی اب میں نے یہاں پر اس کو visible کر دیا تب آپ کو grid نظر بھی آ رہی ہے اور آپ جب snapping کر رہی ہوں گے snapping بھی ہوگی کیونکہ ہم نے snap to visible grid line کو tick رکھا ہو گیا ہے check رکھا ہو گیا تو ابھی اس وقت میرے پاس یہ page ہے وہ اس کی properties میں نے set کر لی ہے اب ذرا اس کو ہم full screen کو پہ لے کر آتے ہیں full screen کو پہ لانے کے لیے میں یہاں پہ zoom کے button پہ کلک کروں گا zoom کے button پہ کلک کرنے سے میں پاس zoom کی properties جہاں پہ show ہوتی ہیں اس میں سے میرے پاس یہ property ہے zoom to fit page in window page کو zoom کر کے ہم نے full view میں place کر دیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پہ ایک rectangle بناتا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ rectangle جو آپ کے سامنے بڑا ہے اس کی جو boundary ہے جس کو ہم outline یا stroke line کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس black color کی ہے اور یہ کافی thin ہے اور اس کے inside بھی جو color ہے وہ آپ کے پاس white ہے اب یہ کام میں نے کیسے کی ہے زیادہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر آپ پر یہ view نہ آ رہا ہو تو آپ اس کو کیسے adjust کریں گے وہ properties کیسے place کریں گے تو اس کو آپ زیادہ دیکھ لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک rectangle جو کہ سیمپل کی طور پر آپ بنا لیں جیسے کہ میں نے بنائے اور اس کے بعد آپ object کے button پہ کلک کریں یہاں پہ object کے میں آپ کو یہاں پہ ملے گا fill and stroke آپ fill and stroke کو کلک کریں گے تو fill and stroke کو کلک کرنے سے آپ پر fill and stroke view ہو جائے گا تو fill and stroke کو open کرنے کے بعد دیکھیں تو اس وقت میرے پاس جو یہاں پہ تین ٹیپ ہیں ایک fill کا ہے ایک stroke paint کا ہے stroke style کا ہے تو سب سے پہلے ہم fill والے ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں fill والے ٹیپ پہ کلک کر کے آپ پاس یہ ویو آ رہا ہے اس وقت یہ ویو میں دیکھیں تو یہ آپ پاس جائے وہ color کی different option ہے جو کہ filling کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ پہلا والا cross بنا رہا ہے جس کا مطلب ہے no paint اگر آپ no paint کو کلک کریں گے تو اگر اس کے اندر کئی color ہو گا تو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ اب پاس flat color ہے جو کہ اب پاس solid color جنیٹ کرتا ہے یہ linear gradient اور آپ پاس color کے style موجود ہیں اب اس کے بعد next نیچے دیکھیں تو یہ میں پاس flat color ہے flat color کے اندر different color کے آپ کے model موجود ہیں RGB کے لئے آپ red green blue value بتاتے ہیں اسی زیادہ hue saturation اور lightness ربطاتے ہیں ایسا سیان magenta yellow black کی value آپ بتا سکتے ہیں اور یہاں پہ wheel ہے تو آپ کے پاس wheel میں یہاں پہ different color آ رہے ہیں آپ اس کے color جو یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ for example میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے fill کو select کیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو filling value ہے وہ white color کی ہو تو اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو بیچ میں triangle بنا ہوئے اس triangle کے آپ جہاں پہ بھی click کر کے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا color جو آپ کی filling کے درازت ہے میں نے اس کے inside color white کرنا ہے تو inside white کرنا کے لیے میں نے اس کا وہ corner select کیا جہاں پہ یہ pure white color ہے وہاں سے اس کا color جو میں نے white کو select کر لیا میں stroke paint پہ آتا ہوں stroke paint کیا کرتے ہیں جو آپ کے بعد outer line ہے اس outer line کی color جو ہے وہ change کرنے کے لیے use ہوتا ہے stroke paint میں آپ دیکھیں تو وہی option ہے اسے fill کے اندر option تھے کہ آپ پال یہ cross کا button ہے اگر آپ یہ press کریں گے تو اس کے اب کوئی color ہوگا تو color ختم ہو جائے گا اور اگر آپ یہ solid fill کریں گے تو solid fill سے یا fill flat color سے وہ single color جو اس میں press ہو جائے گا تو اس میں بھی دیکھیں تو آپ جب اس کے color کو جو ہے وہ اس wheel کی مدد سے وہ chain کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا color جو نے یہاں پہ یہ کر لیا fill color میں یہاں پہ یہ pure white نہیں آرہا تو اب یہ pure white ہوگا اور اسی طریقے سے stroke paint میں اس کو میں نے full black کر رہا ہے تو full black میں نے کر لیا اس کو اور اس کے بعد تیسری چیز ہے یہاں پہ stroke style stroke style میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ width ہے width کے آگے یہاں پہ units میں آتی ہے value تو by default millimeter میں ہوتی ہے for example اگر میں آپ میں 1 million meter میں کہتا ہوں تو اس سے آپ کا یہ line کافی thick ہو جاتی ہے اب اس کی thickness کو جو ہے اس کی width کی مدد سے جب place کر سکتے ہیں میں اس کا unit کو جب پکسل رکھتا ہوں اور پکسل رکھنے کے بعد میں نے اس کی thickness ہے وہ one pixel رکھنی ہے تو میں نے اس کو click کیا تو یہ میرے پاس جو rectangle ہے اس کو میں نے اس کی جو width ہے اس کو میں نے one pixel پہ set کر دیا یہ جو settings ہیں یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اسے کی لحاظ سے میں نے بھی box بنانا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ setting نہ کریں تو آپ کی جو shape اور جو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اس میں difference آ جائے تو اس کے لئے یہ سیکھنا اور یہ چیزیں کرنا جانے وہ کافی ضروری ہیں اور اس کو understand کرنا بھی بڑا ضروری ہے تو اس طرح سے میں ایک shape کی filling کی color کو chain کر سکتا ہوں اس کے علاوہ color کو chain کر سکتا ہوں stroke کے style کو chain کر سکتا ہوں